دیکھئے بے سبق کتاب پر گزشتہ سبق میں اسم کی تاریخ مکمل ہوئی تھی اور اسم کی تاریخ پر اشکال ہوتا تھا کہ بعض اسم وہ اسم کی تاریخ سے خارج ہو گئے جیسے اسمہ افعال بھئی تو اسمہ افعال ان میں زمانہ ساتھ جڑا ہوتا ہے اور اسم کی تاریخ کے اندر تو مصنف نے قید لگا دی کہ اس کے ساتھ زمانہ جڑا ہوا نہیں ہوتا بھئی تو اسمہ افعال اسم کی تاریخ سے خارج ہو گئے تو اس کا جواب ملہ جامی رحمہ اللہ نے دیا کہ یہ جو اسمہ افعال ہیں یہ اسم ہیں نحویوں کے نزدیک اسم ہیں اور یہ اسم کی تاریخ سے خارج نہیں کیونکہ اعتبار ان میں اصل وضع کا ہے اور اصل وضع کے اعتبار سے یہ اسمہ افعال کے اندر زمانہ نہیں تھا بھئی اصل میں یا تو یہ سارے نقل کیے گئے ہیں مصادر سے یا یہ نقل کیے گئے ہیں ظرف سے یا یہ نقل کیے گئے ہیں جار مجرور سے اور مصدر کے اندر بھی زمانہ نہیں ہوتا اور جار مجرور کے اندر بھی زمانہ نہیں ہوتا اور اسی طرح ظرف کے اندر بھی زمانہ نہیں ہوتا تو اصل وضع کے اعتبار سے ان میں زمانہ نہیں تھا اور اعتبار اصل وضا ہی کا ہے تو جب اصل وضا میں ان کے ساتھ زمانہ نہیں تھا تو یہ کس میں داخل ہو گئے اسم کی تاریخ میں داخل ہو گئے کیونکہ اصل وضا میں ان کے ساتھ زمانہ ملا ہوا نہیں ہے ہاں پھر یہ جو نقل کیے گئے مصدر سے اسمہ افعال کی طرف تو کبھی اسم فیل کے معنی بھی ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے اور اپنے اصل معنی یعنی مصدر کے معنی میں بھی استعمال ہو رہا ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ صراحتا نقل ہے یعنی واضح نقل کی گئی ہے کس سے مصدر سے اسم فیل کی طرف اور کبھی کبھار مصدر کے معنی میں تو وہ استعمال نہیں ہوتا جیسے ہی ہاتا جیسے یہ اسم فیل ہے لیکن یہ مصدر کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا لیکن یہ کہتے ہیں اصل وضا میں مصدر ہی ہے ایک دلیل ہمارے پاس موجود اور وہ یہ کہ یہ قوقاتہ کے وزن پر ہے جو مصدر کا وزن ہے بھئی معلوم ہوا یہ بھی اصل میں کیا ہوگا مصدر ہی ہوگا تو یہ نقل غیر سریح ہے یعنی ہی ہاتا مصدر کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا اس وقت بھئی اور کبھی وہ مصدر ایسا ہوتا ہے کہ اس کو آواز سے نقل کیا جاتا ہے جیسے صح بھئی صح کا صاد اور ہا صح خاموش ہو جاؤ یعنی ابھی یہ بات چھوڑ دو خاموش ہو جاؤ تو یہ اصل میں یہ آواز تھی صرف صوت اس کا کوئی معنی نہیں تھا اور پھر اس کے بعد اس کو نقل کر لیا گیا مصدر کی طرف یعنی سکوت خاموش ہونا اور پھر اس مصدر سے اس کو نقل کر لیا گیا کس کی طرف اس میں فیل کی طرف کہ صح یعنی ابھی خاموش ہو جاؤ یہ بات چھوڑ دو خاموش ہو جاؤ اور کبھی کبار اس میں فیل جو ہے یہ ظرف سے منقول ہوتا ہے جیسے امامکہ امامکہ کا کیا معنی؟ سامنے نظر رکھو یعنی سامنے نظر رکھو سامنے کی طرف سے کوئی خطرہ وغیرہ ہے تو اس موقع پر یہ بولتے ہیں امامکہ سامنے نظر رکھو یہ تحذیر کے لیے ہے دوسرے کو خبردار کرنے کے لیے ڈرانے کے لیے اور اسی طرح کبھی اس میں فیل ہے وہ جار مجرور سے منقول ہوگا جیسے علیکہ علیکہ کس معنی میں ہے؟ الزم علیکہ زیدن الزم زیدن کہ زید کو لازم پکڑو یعنی اس کے ساتھ ساتھ رہو بھئی اور پھر دوسرا اشکال یہ ہوا تھا کہ افعال مقاربہ وہ اسم کی تعریف میں داخل ہو گئے کیونکہ افعال مقاربہ کے ساتھ زمانہ نہیں جڑا ہوا ہوتا تو یہ اسم میں داخل ہو گئے تو اس کا بھی جواب دیا کہ بھئی وضع اول کے اندر ان کے ساتھ زمانہ جڑا ہوا تھا بعد میں ان کو زمانے سے خالی کر لیا گیا اور اعتبار تو وضع اول ہی کا ہے تو اس اعتبار سے جب زمانہ جڑا ہوا تھا تو یہ اسم کی تعریف میں داخل نہیں پھر اعتراض ہوا کہ فیل مزارے اسم کی تعریف میں داخل ہو گیا فیل مزارے میں میں نے بتلایا کہ تین مذاہب ہیں آپ جانتے ہیں کہ فیل مزارے جو ہے اس کے اندر خال کا زمانہ بھی ہوتا ہے اور مستقبل والا بھی خال کے لیے بھی فیل مزارے استعمال کرتے ہیں اور مستقبل کے لیے بھی تو فیل مزارے کے اندر میں نے تفصیل بیان کی تھی کہ اس میں تین مذاہب ہیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ فیل مزارے حال کے زمانے میں حقیقت ہے اور مستقبل کے زمانے میں مجاز ہے تو اعتبار تو حقیقی معنی کا ہوتا ہے تو اس اعتبار سے ایک ہی زمانہ ہے تو اس پر تو کوئی اشکال ہی نہیں یہ تو اسم کی تعریف سے خارج ہے اسم تو کسی ایک زمانے سے نہیں جڑا ہوا ہوتا اور یہ تو مثلا ایک زمانے کے ساتھ جڑا ہوا ہے جبکہ دوسرا قول تھا کہ فیل مزارے مستقبل کے اعتبار سے مستقبل کے اعتبار سے حقیقت ہے اور حال کے اعتبار سے مجاز تو یہ بھی اسم کی تعریف سے خارج کیونکہ یہ بھی ایک زمانے کے ساتھ جڑا ہوا ہے ہاں اعتراض ہوتا تھا تیسرے مذہب کی بنیاد پر تیسرے مذہب کے مطابق فیل مزارے وہ حال اور استقبال دونوں میں مشترک ہے دونوں کے لیے الگ الگ وضع کیا گیا ہے ایک مرتبہ اس کو زمانہ خال کے لیے وضع کیا گیا اور ایک مرتبہ اس کو زمانہ مستقبل کے لیے وضع کیا گیا تو یہ دو زمانوں کے لیے الگ الگ وضع ہے یہ دونوں میں مشترک ہے بھئی دونوں میں مشترک ہے تو اس صورت میں فیل مزارے دونوں زمانوں میں حقیقت ہے تو اس کے ساتھ دو زمانے جڑے ہوئے ہیں تو یہ تو اسم کی تعریف میں داخل ہو گیا کیونکہ اسم کی تعریف میں کیا قید لگائی تھی کہ وہ کسی ایک زمانے سے نہ جڑا ہو اور یہ بھی ایک زمانے سے نہیں جڑا ہوا یہ تو دو زمانوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو کہتے ہیں اگر فیل مزارے کے بارے میں اس تیسرے مذہب کو یعنی اشتراک والے مذہب کو لے لیا جائے پھر بھی فیل مزارے عسم کی تعریف میں داخل نہیں کیونکہ عسم کی تعریف میں کیا قید لگائی ایک زمانے کے ساتھ نہ جڑا ہوا ہو اور جب یہ دو زمانوں پر دلالت کر رہا ہے دو کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو دو کے زمن میں ایک بھی آ گیا تو ایک زمانے کے ساتھ بھی یہ جڑا ہوا ہے تو یہ تعریف سے خارج ہوا اور پھر اس پر اشکال ہوا کہ یہ تو جو آپ نے تقریر کی اس سے تو عمومِ مشترک لازم آیا کہ یہ دونوں زمانوں پر کیا کر رہا ہے دلالت کر رہا ہے اور دو دلالتوں کے زمن میں ایک پر بھی تو دلالت پائی جا رہی ہے یہ تو عمومِ مشترک آپ نے کر دیا کہ ایک لفظ کے دو معنی دو معنوں پر ایک لفظ دلالت کر رہا ہو یہ تو جائز نہیں ہے تو اس کا بھی جواب دیا کہ ایک ہے دلالت ایک ہے ارادہ دلالت کے اندر عموم مشترک جائز ہے ایک لفظ ایک معنی یا دو یا تین یا چار سب پر دلالت کر سکتا ہے ہاں ارادہ ایک ہی کا کرنا پڑے گا تو عموم مشترک دلالت میں جائز ہے ارادے میں جائز نہیں ہے بھئی اب آئیے آج کے سبق پر کہتے ہیں اسم کی تاریخ مکمل ہوئی اب اسم کے خاص سے بیان کریں گے اسم کے خاص سے خاصہ یہ آگے آپ کو خود بھی بتلائیں گے شارح جامی خاصہ اسے کہتے ہیں جو ایک چیز میں پایا جائے یا یوں کہیں وہ صفت جو ایک چیز میں پائی جائے اور دوسری چیزوں میں نہ پائی جائے اس کے علاوہ چیزوں میں نہ پائی جائے اس کو اس کا خاصہ کہتے ہیں جیسے زحق انسان کا خاصہ ہے تمام حیوانات میں سے صرف انسان جو ہے وہ زحق کرتا ہے صرف وہ زاحق ہے اور کوئی حیوان زاحق نہیں تو زحق انسان کا خاصہ ہے تو خاصہ کسے کہتے ہیں جو ایک چیز میں پایا جائے اور اس کے علاوہ چیزوں میں نہ پایا جائے بھئی وہ اس چیز کا خاصہ کہلاتا ہے تو اب یہ اسم کے خاصے ذکر کرنے لگے ہیں یعنی آسان لفظوں میں یوں کہو اسم کی علامتیں ذکر کرنے لگے ہیں یاد رکھو تعریف سے ایک چیز ذہن میں منتاز ہوتی ہے اور خاصے سے ایک چیز خارج میں منتاز ہوتی ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھئی جاسوسوں سے خبردار رہنا آپ کہتے ہیں بھئی جاسوس کسے کہتے ہیں تو میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ جاسوس وہ شخص ہے جو ہماری باتیں دشمن تک پہنچائے جو ہماری باتیں دشمن تک پہنچائے وہ کیا ہے جاسوس ہے اب آپ ذہن میں سمجھ گئے اچھا جاسوس اس کو کہتے ہیں جو آپ کی باتیں آپ کے دشمن تک پہنچائے تو ذہن میں تو آپ سمجھ گئے جاسوس کسے کہتے ہیں لیکن خارج میں اس کو پہچانیں گے کیسے بھئی تو پھر مثلا بتلانے والا اس کی کوئی علامت ذکر کرتا ہے کہ اس نے مثلا مثلا فلا رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے یا فلا رنگ کے اس نے جوتے پہنے ہوں گے مثلا آپ کو پتا تھا کہ یہ فلا شخص جو جاسوس ہے اس نے ایسے ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو اب آپ دوسرے کو بھی خبردار کرتے ہیں لیکن اس کا نام نہیں لیتے بس اس کی علامتیں بتا دیتے ہیں چاہے ایک ہے یا دو ہے یا زیادہ کہ اس اس طرح کے کپڑے پہنے ہوں گے اس طرح کے جوتیں ہوں گے وغیرہ یہ ان کی نشانیاں ہیں بھئی تو دیکھو جب میں نے ان کی جب تعریف کی اس کی تو اس سے ذہن میں جاسوس ممتاز ہو گیا کہ اچھا جاسوس اس کو کہتے ہیں آپ سمجھ گئے اور جب علامتیں ذکر کی تو علامتوں سے اب آپ اس کو خارج میں بھی پہچان لیں گے کہ اچھا یہ والا آدمی بھی جاسوس ہے یہ والا بھی جاسوس ہے تو تعریف سے ایک چیز ذہن میں ممتاز ہوتی ہے یعنی باقی چیزوں سے الگ ہو جاتی ہے انسان اس کو ذریعے یعنی یوں کہو علامتوں کے ذریعے ایک چیز خارج میں ممتاز ہوتی ہے انسان اس کو پہچان لیتا ہے تو اسم کی تعریف کر دی اب آپ کو اسم کا پتا چل گیا کہ اسم کسے کہتے ہیں کوئی بھی ایسا کلمہ جو اپنے معنی پر مستقلا دلالت کرے اور اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ ملا ہوا نہ ہو وہ کیا ہوگا اسم ہوگا آپ ذہن میں بات اچھی طرح سمجھ گئے لیکن اب خارج میں اس کو پہچانیں گے کیسے اس کے لیے خاصے اور علامتیں آپ کو بتلائیں گے کہ کسی لفظ پر تنمین آ جائے تو سمجھ جاؤ یہ اسم ہے کسی لفظ پر علف لام آ جائے تو سمجھ جاؤ یہ اسم ہے کوئی لفظ مستدلہ بن جائے سمجھ جاؤ یہ کیا ہے اسم ہے کسی لفظ پر جر آ جائے سمجھ جاؤ یہ کیا ہے اسم ہے تو یہ اب علامتیں ذکر کریں گے اس سے اسم کی پوری پہچان آپ کو ہو جائے گی اور اچھی طرح پہچان ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھائی کہتے ہیں زیادہ معرفت کا تاکہ اسم کی اور زیادہ معرفت اور زیادہ پہچان حاصل ہو جائے اس کا یہ فائدہ دے فقال پس فرمایا وَمِن خَوَاسِهِ اور اسم کے خاصوں میں سے ہے پہلے متن متن دیکھ لیں کہتے ہیں وَمِن خَوَاسِهِ اور اسم کے خاصوں میں سے ہے دخول اللامی والجر والتنوینی وَلْإِسْنَادُ إِلَيْهِ وَلْإِضَافَةُ عبارت مل گئی اور اسم کے خاصوں میں سے ہے لام کا داخل ہونا یعنی لام تعریف کا کسی لفظ پر آنا اَرْرَجُلُ اس پر علف لام آیا اس سے آپ کو فوراں پتا چل گیا کہ یہ اسم ہے وَلْجَرِّ اور اسی طرح جر کا داخل ہونا غُلَامُ زَيْدٍ یہ زیاد پر جر آ گیا اس سے فوراں آپ کو پتا چل گیا کہ یہ کیا ہے اسم ہے یہ اسم ہے وَتْتَنْوِينِ اور اسی طرح تنوین کا داخل ہونا غُلَامُن غُلَامُن پر تنوین آ رہی ہے آپ فوراں سمجھ گئے کہ یہ اسم ہے یہ اسم کا خاصہ ہے وَلْإِسْنَادُ إِلَيْهِ اس کی طرف اسناد کا ہونا یعنی اس کا مُسْنَدِلَيْهُ ہونا کوئی لفظ جب مُسْنَدِلَيْهِ بن رہا ہو آپ سمجھ جائیں کہ یہ اسم ہے جیسے جیسے میں کہتا ہوں عَمْرٌ قَائِمٌ عَمْر کھڑا ہے میں نے کس کے بارے میں بات کی عمر کے بارے میں اور کیا بات کی کہ وہ کھڑا ہے تو جس کے بارے میں بات کی جائے وہ مُسْنَدِلَيْهِ ہوتا ہے تو عَمْرٌ یہاں کیا ہے عَمْرٌ قَائِمٌ کے اندر عَمْرٌ کیا ہے مُسْنَدِلَيْهِ اس سے کیا پتا چلا کہ یہ اسم ہے وَلْإِضَافَتُ اور اسی طرح عضافت یہ بھی اسم کے خاصوں میں سے ہے یعنی مُزَافْهُنَا غُلَامُ زَيْدٍ غُلَامُ زَيْدٍ غُلَامُ زَيْدٍ غُلَامُ زَيْدٍ ہے اور زَيْدٍ مُزَافْهُنْ عِلَيْهِ تو عضافت سے مراد ہے مُزَافْهُنَا کون؟ غُلَامُ زَيْدٍ عضافت کے لیے دو لفظ چاہیئے ایک پہلے کو کہتے ہیں مُزَاف دوسرے کو کہتے ہیں مُزَافُنْ عِلَيْهِ یہاں صرف مُزَاف مراد ہے مُزَاف ہونا اسم کا خاصہ ہے مُزَافِلَيْهِ ہونا اسم کا خاصہ نہیں کیونکہ آگے چل کر آپ کو بتلائیں گے کہ کبھی کبھار فیل یا جملہ بھی مُزَافِلَيْهِ بن جاتا ہے تو معلوم ہو مُزَافِلَيْهِ ہونا اسم کا خاصہ نہیں ہے وہ تو فیل بھی بن جاتا ہے جملہ بھی بن جاتا ہے معلوم ہو اسم کا خاصہ مُزَاف ہونا ہے مضاف صرف اسم بنے گا فیل کبھی نہیں مضاف بنے گا جملہ یا حرف کبھی مضاف نہیں بنے گا بات سمجھ میں آگئے تو یہ پانچ خاصے علامہ ابن حاج ابن ذکر کر دیئے بھئی یاد رکھو اسم کے بہت سے خاصے ہیں بھئی دس پندرہ یا دیس بلکہ اس سے بھی زیادہ بلکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اسم کے خاصوں کی تعداد کوئی تیس تک پہنچتی ہے بھئی لیکن یہاں یہ صرف چند خاص بڑے بڑے خاصے ذکر کر دیں گے بلکہ ان خاصوں کے زمن میں ہی کئی خاصے آگئے ان خاصوں کے زمن میں ہی کئی خاصے آگئے ایسے موٹے موٹے خاص خاصے ذکر کر دیئے جیسے علی فلام کہا علی فلام سے لفظ کیا بنتا ہے معرفہ یاد رکھو معرفہ ہونا بھی اسم کا خاصہ ہے فیل اور حرف کبھی معرفہ نہیں ہوتے تو دیکھو ایک اور خاصے کی طرح بھی اشارہ ہو گیا بلکہ معرفہ کی کئی قسمیں ہیں سب اس کے اندر آگئیں بھئی وہ سب اسم کے خاصے ہیں اسی طرح جر جر اسم کا خاصہ ہے جر اسم کا خاصہ ہے اور جر کس کی وجہ سے آتا ہے حرف جر کی وجہ سے تو حرف جر بھی اسم کا خاصہ ہے حرف جر بھی صرف اسم پر داخل ہوتا ہے تو جر کے دریئے حرف جر کے والے خاصے کی طرف بھی اشارہ ہو گیا اور تنوین ہے بھئی تنوین کی کئی قسمیں ہیں تنوین کی ان سب کی طرف اشارہ ہو گیا توجہ ہے ان سب کی طرف اشارہ ہو گیا بھئی اور اسی طرح مسند الہ ہونا اور اضافت تو یہ سب ایسے خاصے ہیں کہ ان کے زمن میں اور خاصوں کی طرح بھی اشارہ ہو جاتا ہے مطن سمجھ میں آ گیا اب آئیے اشارہ پر کہتے ہیں فَقَالَ وَمِن خَوَاسِهِ اور اسم کے خاصوں میں سے ہے بھئی دیکھو یہ جو مین ہے نا مین یہ مین تبعیزیہ ہے مِن خَوَاسِهِ اَيْبَعَضُ خَوَاسِهِ معلوم ہوا سارے خاصے نہیں ذکر کریں گے بعض خاصے ذکر کریں گے اور خواسیہی یہ جمع منتحل جمع کا سیغہ ہے آپ پڑھ چکے ہیں جمع منتحل جمع کسے کہتے ہیں کونسا سیغہ ہے کہ علیف جمع کے بعد دو حرف آئیں یا دو حرف آئیں یا ایک حرف مشدد آ جائے یا تین حرف آ جائیں مساجد یہ بھی کیا ہے جمع منتحل جمع دو حرف آ گئے دواب یہ بھی کیا ہے جمع منتحل جمع ہے علیف کے بعد ایک حرف مشدد آیا اور ایک حرف مشدد بھی دراصل دو حرف ہوتے ہیں مسابیح یہ بھی کیا ہے جمع منتحل جمع ہے علیف جمع کے بعد تین حرف آ گئے تو مِن خَوَاسِهِ یہ کونسا سیغہ ہے جمع منتحل جمع کا یاد رکھو آگے آپ کو بتلائیں گے کہ اسم کے خاصے زیادہ ہیں بھئی میں نے بتلایا علماء نے لکھا ہے کوئی تیس تک ہیں بھئی اسم کے خاصے تیس تک تو خواز جمع کسرت کا سیغہ لے کر آئے آپ پڑھ چکے ہیں نحمیر وغیرہ میں کہ ایک ہے جمع قلت اور ایک ہے جمع کسرت جمع قلت اسے کہتے ہیں توجہ سے جمع قلت اسے کہتے ہیں کہ تین سے لے کر نو تک جو ہے اس کے افراد ہوں بھئی یہ کتنے پر دلالت کرتی ہے تین سے لے کر نو تک بھئی معلوم ہوا جو دس ہے دس اور دس سے اوپر یہ کس میں داخل یہ جمع کسرت میں جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ دس بھی جمع قلت میں داخل ہے یعنی تین سے لے کر دس تک یہ کس کے افراد ہیں جمع قلت کے اور دس سے جو اوپر ہیں وہ کیا ہیں جمع کسرت کے افراد ہیں بھئی تو یہ دونوں کتابوں میں آپ کو جگہ جگہ ملیں گے تو آپ کے پریشان نہیں ہونا بعض جگہ کیا فرماتے ہیں جمع قلت کے افراد تین سے لے کر نو تک یعنی تین سے نو تک پر یہ دلالت کرتی ہے اور بعض فرماتے ہیں تین سے لے کر دس تک پر یہ جمع قلت دلالت کرتی ہے اور دس سے اوپر جو ہے وہ جمع قسرت ہے بھئی اور جمع قلت کے آوزان بھی آپ نے نحمیر وغیرہ میں پڑے ہیں بھئی ایک وزن اس کا ہے افعل افعل جیسے اکلب قلب کی جمع ہے قلب کتے کو کہتے ہیں تو اکلب یہ جمع قلت ہے معلوم ہوا کتنے مراد ہیں کتے تین سے لے کر نو یا دس تک مراد ہیں تو ایک وزن کیا افعل اور ایک وزن ہے افعال بھئی جیسے قلم کی جمع اقلام فیل کی جمع افعال یہ بھی جمع قلت ہے ایک ہے افعلتن بھئی جیسے عوان کی جمع اعویناتن بھئی عوان کہتے ہیں ادھیڑ عمر بھئی ادھیڑ عمر جو ذرا بڑی عمر کا ہو جوانی سے آگے نکل جائے اس کو کیا کہتے ہیں ادھیڑ عمر بڑا تو نہیں ہے لیکن جوانی سے آگے جو عمر ہے اس کو ادھیڑ عمر کہتے ہیں اس کو عوان کہتے ہیں اور اس کی جمع آتی ہے اعویناتن اے افعلتن تو یہ افعلہ بھی کس کا وزن ہے جمع قلت کا وزن ہے اور ایک اس کا وزن ہے فعلتن جیسے غلمتن جمع ہے غلام کی غلام کو بھی کہتے ہیں اور لڑکے کو بھی کہتے ہیں اس کی جمع کیا آتی ہے غلمتن تو یہ غلمہ کونسا سیغہ ہے جمع قلت والا تو یہ چار سیغے ہیں کون کونسے افعل افعال افعلتن اور فعلتن اور دو جمع سالم بھی بھئی جمع مذکر سالم مسلمون اور جمع مونس سالم مسلماتن یہ جب بغیر الافلام کے ہوں تو یہ بھی جمع قلت پر دلالت کرتے ہیں بات سمجھ میں آگئے بغیر الافلام کے جب ہوں تو یہ جمع قلت ہیں لیکن یہاں پر صاحب کافیہ من خواسی خواس لے کر آئے یہ تو ان چھے وزنوں میں سے نہیں ہیں نہ یہ افعال ہے نہ افعال ہے نہ افعلہ ہے اور نہ یہ دو جمع سالم یعنی جمع مذکر سالم اور جمع مونس سالم کے سیغوں میں سے ہے تو یہ جمع قصرت کا سیغہ لائے اشارہ کرنے کے لئے کہ اسم کی خاصیات کثیر ہیں دس سے زیادہ ہیں بات سمجھ میں آگئے اس کی خاصیات تو دس سے زیادہ ہیں لیکن من شروع میں لے آئے ومن خواسی خواسی ہی یعنی اسم کے خاصے زیادہ ہیں دس سے لیکن من خواسی ہی من تبعیزیہ لے آئے کہ ہم بعض ذکر کریں گے ساروں کو یہاں ذکر نہیں کریں گے ومن خواسی ہی اور اسم کے خاصوں میں سے ہے آگے بھئی مطن پہ ذرا نظر رکھو دخول اللامی لام کا داخل ہونا یعنی لام تعریف کا داخل ہونا ترکیب سمجھ لو ومن خواسی ہی من جارہ خواسی ہی مزاف مزافلے مل کر یہ مجرور من کے جار مجرور مل کر یہ خبر مقدم ہوئی ثابت ان سے متعلق ہو کر اور دخول اللام یہ مزاف مزافلے مل کر مبتدہ دوسری ترکیب بھئی ومن خواسی ہی بعض علماء فرماتے ہیں یہ جو من تبعیز کے لئے آتا ہے یہ دراصل اسم ہے یہ کیا ہے اسم ہے ومن خواسی ہی اے بعض خواسی ہی اگر یہ قول لے لیا جائے تو پھر یہ مبتدہ ہے یہ کیا ہے بھئی دیکھئے نا میں نے آپ کو بتلایا تھا جار مجرور جب بھی کلام میں آئیں وہ خبر تو بن سکتے ہیں مبتدہ نہیں تو اگر من خواسی ہی میں من جو ہے اس کو حرف شمار کریں یہ من تبعیز کے لئے ہے اور حرف ہے حرف جر ہے تو من خواسی ہی یہ جار مجرور ہوئے اور جار مجرور کبھی مبتدہ نہیں بن سکتے بلکہ کیا بنتے ہیں خبر تو یہ خبر مقدم ہو جائے گی اور دخول اللام کیا ہو جائے گا مبتدہ مؤخر لیکن بعض علماء کیا فرماتے ہیں کہ یہ من یہ اسم ہے جو من تبعیز کے لئے آئے وہ اسم ہے تو جب یہ اسم ہے تو ہم نے پہلے اس کو خبر کیوں بنایا تھا کیونکہ جار مجرور تھے اور جار مجرور تو مبتدہ نہیں بن سکتے لیکن جب یہ اسم ہے تو یہ تو مضاف مضافلے ہیں تو یہ اب مبتدہ بن سکتا ہے تو من خواسی ہی یہ ہو جائے گا مبتدہ یہ سارے مضاف مضافلے مل کر من مضاف خواسی مضافنی لے مضاف پھر ہا زمیر مضافنی لے پھر یہ سارے مضاف مضافلے وغیرہ مل کر یہ مبتدہ اور دخول اللام اس کے لئے کیا بن جائے گا خبر بن جائے گا ترکیب سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں فَقَالَ وَمِنْ خَوَاسِهِ اللامہ ابن حاجب نے فرمایا وَمِنْ خَوَاسِهِ اور اسم کے خاصوں میں سے ہے مُنَبِّحًا مُنَبِّحًا تنبیح کرتے ہوئے دیکھو اب بتلائیں گے آپ کو کہ مِنْ تَوْعِزِيَا لَائے یہ کس وجہ سے لائے اور خواسی ہی جمع منتحل جمعو کا سیغہ یعنی جمع کسرت لائے وہ کس لئے لائے اب وہ بتانے لگے ہیں کہتے ہیں مُنَبِّحًا اس حال میں کہ اللامہ ابن حاجب جو ہیں وہ متنبیح فرما رہے ہیں بِسِغَتِ جَمْعِ الْكَسْرَتِ عَلَا كَسْرَتِهَا جمع کسرت کے سیغے کے دریئے وہ تنبیح فرما رہے ہیں عَلَا كَسْرَتِهَا عَلَا كَسْرَتِ الْخَوَاسِ اسم کے کسرت خواس پر کہ وہ خاصے کیا ہیں خاصے زیادہ ہیں وَبِمِنِ تَبْعِذِيَّةِ عَلَا أَنَّمَا ذَكَرَهُ بَعْضٌ مِّنْهَا اور مِنِ تَبْعِذِيَّةِ کے دریئے وہ اس بات پر متنبیح فرما رہے ہیں کہ اَنَّمَا ذَكَرَهُ کہ وہ خاصے جو کس نے ذکر کیے ہیں عَلَامہ ابن حاجب نے یہ جو پانچ خاصے ذکر کیے ہیں بَعْضٌ مِّنْهَا یہ ان کثیر خاصوں میں سے بعض ہیں سارے نہیں ہیں وَهِيَ جَمْعُ خَاسَتِين اور یہ خواس جو ہے یہ جمع ہے خاصہ کی وَخَاسَتُ شَيْئِ مَا يَخْتَسُ بِهِ وَلَا يُوْجَدُ فِي غَيْرِهِ اور کسی چیز کا جو خاصہ ہوتا ہے مَا وہ چیز ہے يَخْتَسُ بِهِ جو اس چیز کے ساتھ خاص ہو وَلَا يُوْجَدُ فِي غَيْرِهِ اور اس کے علاوہ میں نہ پایا جائے اس کو خاصہ کہتے ہیں خاصہ کسے کہتے ہیں جو ایک چیز کے ساتھ خاص ہو یعنی اسی میں پایا جائے اور کسی اور میں نہ پایا جائے یہاں آیا يَخْتَسُ بَئِ یاد رکھو يَخْتَسَ يَخْتَسُ اس کا معنی خاص ہونا بھی يَخْتَسَ شَيْئُ یہ شے خاص ہے یہ شے اور اس کا معنی خاص کرنا بھی اَخْتَسَسْتُ الشَّيْئَ میں نے اس شے کو خاص کر دیا یعنی یہ فیلے لازم بھی ہے فیلے متعدی بھی تو جہاں بھی آئے آپ اس کو معروف بھی پڑھ سکتے ہیں معروف پڑھو گے تو فیلے معروف کے لیے کیا چاہیے فاعل تو آگے جو لفظ آئے گا وہ اس کے لیے فاعل بنے گا اور آپ چاہیں تو اس کو مجہول بھی پڑھ سکتے ہیں اس صورت میں جو آگے مفعول تھا اب وہ کیا بن چکا نائب فاعل مطلب یہ کہ اس کے آگے جو لفظ آئے گا اگر آپ نے اس کو فیلے معروف پڑھا تو وہ آگے والا لفظ مرفوع ہے فاعل ہونے کے وجہ سے اور اگر آپ نے اس کو مجہول پڑھا تو اس صورت میں جو آگے جو اسم مرفوع ہوگا وہ نائب الفاعل ہوگا تو عموماً دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں ہاں بعض جگہیں ایسی آئیں گی کہ وہاں ایک ہی طرح پڑھنا جائز ہوگا تو کہتے ہیں وَخَاسَتُ الشَّيْءِ مَا يَخْتَصُ بِهِ یا خَاسَتُ الشَّيْءِ مَا يُخْتَصُ بِهِ وَلَا يُوْجَدُ فِي غَيْرِهِ اور کسی چیز کا خاصہ وہ چیز ہوتی ہے جو اس کے ساتھ خاص ہو وَلَا يُوْجَدُ فِي غَيْرِهِ اور اس کے علاوہ میں نہ پایا جائے وَهِيَ اِمَّا شَامِلَةٌ جی ادھر دیکھئے خاصہ پھر دو قسم پر ہے خاصہ شاملہ نام سے ہی پتا چل رہا ہے جو اس کے تمام افراد کو شامل ہو یعنی تمام افراد میں پایا جائے اور خاصہ غیر شاملہ جو اس شے کے تمام افراد میں نہ پایا جائے توجہ ہے جیسے انسان میں اللہ نے علم کی صلاحیت رکھی ہے اور یہ صلاحیت بعض انسانوں میں ہے یہ تمام انسانوں میں ہے تمام میں تو یہ خاصہ شاملہ ہے اور ایک ہے باقاعدہ لکھنا پڑھنا سیکھ لینا اور یہ لکھنا پڑھنا سیکھ لینا یہ سارے انسان ایسے ہیں یا بعض ایسے ہیں بعض ایسے ہیں تو دیکھا تو بلقوہ لکھنا یہ خاصہ شاملہ ہے تمام انسانوں کا بلقوہ کا کیا مانا یعنی ان میں صلاحیت رکھی ہے اللہ نے اور بلفے لکھنا اور پڑھنا یہ بعض انسان ہیں ایسے اور بعض نہیں تو بلقوہ لکھنا پڑھنا یہ خاصہ شاملہ ہے اور بلفے لکھنا پڑھنا یہ خاصہ غیر شاملہ ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَهِيَ اِمَّا شَامِلَةٌ لِجَمِعِ اَفْرَادِ مَا هِيَ خَاصَّةٌ لَهُ اور یا تو خاصہ جو ہے وہ شامل ہوگا اس شے کے تمام افراد کو جس کا یہ خاصہ ہے ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے وَهِيَ اِمَّا شَامِلَةٌ لِجَمِعِ اَفْرَادِ مَا هِيَ خَاصَّةٌ لَهُ یا تو خاصہ شامل ہوگا اس شے کے تمام افراد کو جس کا یہ خاصہ ہے کَلْ قَاتِبِ بِالْقُوَّةِ لِلْإِنسَانِ جیسے انسان کے لئے کاتب بالقوہ ہونا یعنی انسان میں کاتب ہونے کی صلاحیت جو ہے یہ خاصہ شاملہ ہے تمام افراد کو شامل ہے اَوْ غَيْرُ شَامِلَةٍ یا خاصہ غیر شاملہ ہوگا کَلْ قَاتِبِ بِالْفِعْلِ لَهُ جیسے کہ کاتب بالفعل ہے انسان کے لئے تمام انسان بالفعل کی طابت نہیں کر سکتے بلکہ بعض کر سکتے ہیں بعض نہیں کرتے فَمِنْ خَوَاسِ الْإِسْمِ دُخُولُ الْلَامِ پس اسم کے خاصوں میں سے جو ہے دُخُولُ الْلَامِ لام کا داخل ہونا ہے اَعْلَامُ تَعْرِيفِ یعنی لامِ تَعْرِيف بطلانہ یہ چاہتے ہیں کہ اللام سے ہر لام مراد نہیں ہے بلکہ خاص لام مراد ہے اور وہ لامِ تَعْرِيف ہے کیونکہ لامِ تَعْرِيف جو ہے وہ اسم کا خاصہ ہے ورنہ یہ لام کبھی ابتدا کے لئے بھی آتا ہے لامِ ابتدا اور یہ اسم پر بھی داخل ہو سکتا ہے اور فیل پر بھی داخل ہو سکتا ہے اسی طرح ایک لامِ تَعْقید ہے لامِ تَعْقید وہ فیل پر بھی داخل ہوتا ہے لَعْذْرِبَنَّكَ دیکھو یہ لام آیا یا نہیں اور اسی طرح ایک لامِ عمر ہے لِيَا ذْرِب چاہیے کہ وہ پٹائی کرے تو لام کئی قسم کا ہے اور ہر لام تو اسم کا خاصہ نہیں کونسا لام اسم کا خاصہ ہے لامِ تَعْرِيف اسی لئے اللام کا کیا ترجمہ کیا اے لامِ تَعْرِيف توجہ ہے میں نے لامِ تَعْرِيف پڑھا کیوں بھئی لام پر میں نے جر کیوں پڑھا نصب یا رفع کیوں نہیں پڑھا کیا وجہ کئی دفعہ میں بیان کر چکا میں نے بتایا تھا یہ ائح تفسیر کیلئے آتا ہے ما قبل والا ہے مفسر اور ما بعد والا ہے مفسر یہ تو بات واضح ہے ہر طالب علم جانتا ہے لیکن اس سے ترکیب حل نہیں ہوتی ترکیب میں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ مفسر ہے یہ مفسر ہے ترکیب میں صرف وہ چیزیں بیان کرو جس سے اعراب کا پتہ چلے اور مفسر یا مفسر کہنے سے کوئی اعراب کا پتہ چلا نہیں تو پھر یہ کیا ہے یاد رکھو یہ جو ائی سے ما بعد ہوتا ہے یہ ما قبل کے لئے بدل بنتا ہے یہ ائی کا جو ما بعد ہے ما قبل کے لئے بدل ما قبل ولا مبدل منہو اور ما بعد ولا بدل اور مبدل منہو اور بدل کا اعراب ایک ہوتا ہے اور ما قبل ولا لام وہ تو مجرور ہے مضافلے ہیں دخول کے لئے تو آگے جو بدل ہے لام التعریف وہ بھی کیا ہوگا مجرور ہے کیونکہ بدل اور مبدل منہو کا اعراب ایک ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئے دخول اللام اعلام التعریف یعنی اللام پر جو الف لام آیا توجہ ہے یہاں ایک اور بات میں ذکر کر دوں بھئی بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ الف لام عوض ہوتا ہے مضافن تو اللام معلوم ہوا یہ جو الف لام آیا ان کے مذہب کے مطابق یہ مضافلے کا عوض ہے اور وہ مضافلے کیا ہے شارح جامی نے بتلا دیا اعلام التعریف مضافلے کیا تھا اصل میں تھا اللام التعریف توجہ ہے پھر تعریف مضافلے کو حضف کیا اور اس کے عوض اس پر کیا لے آئے الف لام لے آئے کیا بن گیا اللام تو دخول اللام اصل میں کیا تھا دخول نئی توجہ سبق کی طرح یہ الف لام کبھی عوض ہوتا ہے مضافن علیہ کا مضافلے کو حضف کر لیتے ہیں اور اس کے عوض مضاف پر الف لام لے آتے ہیں تو اصل میں کیا تھا لام التعریف تھا توجہ ہے لام التعریف تھا پھر مضافلے کیا ہے تعریف اس کو حضف کر دیا اس کو حضف کر دیا اور اس کے عوض لام پر کیا لے آئے الف لام تو کیا بن گیا اللام تو دخول اللام اصل میں کیا تھا دخول اللام التعریف ہی بات سمجھ میں آگئے تو ان علماء کے نزدیک یہ الف لام عوض ہوتا ہے مضافن علیہ کا جبکہ دیگر علماء فرماتے ہیں کہ الف لام مضافلے کا عوض نہیں بنتا الف لام کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو اللام سے مراد خاص لام ہے وہ ولا لام اور کون سا لام لام تعریف تو یہ جو اللام آیا دوسرا مذہب بیان کر رہا ہوں اس میں جو الف لام آیا ہے یہ مضافلے کا عوض نہیں ہے کیونکہ ان علماء کے نزدیک الف لام مضافلے کا عوض نہیں بنتا الف لام کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی کیا کہا دخول اللام وہ ولا لام کا داخل ہونا الف لام کے ذریعے اشارہ کر دیا اور کس لام کی طرف اشارہ ہے لام تعریف کی طرف ہر لام کی طرف اشارہ نہیں تو کہتے ہیں فَمِنْ خَوَاسِلْ اسْمِ دُخُولُ اللَّامِ تو اسم کے خاصوں میں سے ہے لام کا داخل ہونا کونسا لام اے لام تعریف یعنی لام تعریف بھئی تو دونوں گروہوں کے نزدیک اللام سے لام تعریف مراد ہے صاحب جامی نے آگے جو بتلایا اے لام تعریفی یہ کسی ایک مذہب کو بھی ترجیح نہیں دے رہا وہ صرف اتنا بتلا رہے ہیں کہ اللام سے کیا مراد ہے لام تعریف دونوں تقریریں اس پر منتبق ہو جاتی ہیں جن کے نزدیک یہ الف لام عوض ہے کس کا مذافلے کا تو ان کے نزدیک بھی بات ٹھیک ہو گئی اللام اے لام تعریفی اور جن کے نزدیک یہ ہاں الف لام عوض مذافلے کا نہیں ہے بلکہ اس کے ذریعے اشارہ ہو رہا ہے خاص لام کی طرف اور وہ کون سا لام ہے لام تاریخ وہ بھی یہاں منتبق ہوتی ہے اللام سے کیا مراد ہے اس کے ذریعے کس کی طرف اشارہ ہے اے لام تعریفی بات سمجھ میں آگئے تو معال یا نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے البتہ طریقے میں اختلاف ہے تو دونوں کے نزدیک اللام سے مراد لام تعریف ہے لیکن صرف طریقے میں اختلاف ہے ایک کہتے ہیں کہ یہ لام تعریف کس طرح مراد ہے کہ علف لام عیوز ہے اس مضافنیلے کا اور دوسرے کیا کہتے ہیں کس طرح مراد ہے کہ اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے یہ عیوز نہیں ہے مضافنیلے کا دیکھا یہ دونوں مذہبوں کے مطابق بات ایک ہی جیسی رہے گی اللام کی کیا تفسیر کی لام تعریف عبارت پر نظر رکھو اللام کی تفسیر کی اے کے ساتھ کیا تفسیر کی لام تعریف اگر پہلا مذہب لیں تو اس کے مطابق بتلا دیا کہ یہ علف لام عیوز ہے مضافنیلے کا اور وہ مضافنیلے تعریف ہے اور اگر دوسرا مذہب لیں تو اس کے مطابق بھی بات ٹھیک ہے کہ اللام سے ہر لام نہیں مراد کونسا لام مراد ہے لام تعریف یعنی علف لام کی یہ لام تعریف کی طرف اشارہ ہے یہ بتلا دیا اور لام تعریف کونسا ہے بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ علف لام دو قسم پر ہے ایک علف لام اسمی ایک علف لام حرفی علف لام اسمی کیا ہے جو اسم فائل اور اسم مفہول کے سیغوں پر داخل ہوتا ہے اور یہ دراصل اسم موصول ہے یہ اسم موصول ہے تو یہاں پر یہ علف لام اسمی مراد نہیں ہے علف لام حرفی مراد ہے علف لام حرفی کونسا تھا جس کے ذریعے کسی لفظ کو معرفہ بنایا جاتا ہے اور پھر اس کی چار قسمیں ہیں کون کونسی یا جنسی ہوگا یا استغراقی ہوگا یا عہد خارجی ہوگا یا عہد ذہنی یعنی وہ علف لام مراد ہے جو حرف ہے اسم نہیں بات سمجھ میں آگئے تو وہ بلا علف لام مراد ہے علف لام اسمی تو اسم ہوتا ہے اسمیں موصول ہوتا ہے اززارب کس معنی میں الَّذِي يَذْرِبُ اور الْمَذْرُوب کس معنی میں الَّذِي يُذْرَبُ یہ تو اسم ہے اسمیں موصول ہے اور وہ مراد نہیں بلکہ یہاں کونسا اللام تعریف مراد ہے جو علف لام دیکھو تعریف والا لام جو معرفہ بناتا ہے کسی اسم کو اور معرفہ کونسا اللام بناتا ہے علف لام حرف والا جو ہے علف لام اسمی وہ کسی کو معرفہ نہیں بناتا وہ خود معرفہ ہے وہ اسمیں موصول ہے بھئی تو یہ علف لام حرفی مراد ہے جو کسی لفظ کو معرفہ بناتا ہے اور میں نے یہ بھی آپ کو بتلایا تھا کہ علف لام حرفی کبھی زائد بھی آ جاتا ہے کبھی زائد بھی آتا ہے جیسے الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما حسن اور حسین پر علف لام آیا اور یہ علف لام کونسا ہے حرفی اور علف لام حرفی کیا فائدہ دیتا ہے لفظ کو معرفہ بناتا ہے لیکن حسن اور حسین یہ تو علم ہیں یہ تو پہلے سے معرفہ ہیں تو ان پر جو علف لام آیا وہ حرفی تو ہے یعنی حرف ہے لیکن وہ لفظ کو معرفہ نہیں بنا رہا لفظ پہلے سے معرفہ ہے یہ صرف تحسین کے لیے ہے لفظ کو خوبصورت بنانے کے لیے ہے جیسے العلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ العلی پر جو علفلام ہے یہ بھی صرف تحسین لفظ کے لیے ہے کیونکہ یہ تو نام ہے پہلے سے معرفہ ہے الزبیر پر بھی علفلام کیا ہے علفلام حرفی ہے لیکن یہ صرف کس لیے ہے تحسین لفظ کے لیے ہے اس کو زائدہ کہتے ہیں یہ زائد ہے یعنی معنی کا فائدہ نہیں دے رہا صرف لفظوں کو خوبصورت بنا رہا ہے تو الف لام حرفی گویا دو قسم پر ہے کبھی یہ زائدہ ہوتا ہے اور کبھی غیر زائدہ زائدہ صرف تحسینِ لفظ کیلئے آتا ہے اور جو غیر زائدہ ہے اس کی چار قسمیں ہیں یا وہ جنسی ہوگا یا استغراقی یا حد خارجی یا حد ذہنی ہوگا تو یہاں لام سے کون سا لام مراد ہے الف لام حرفی مراد ہے کہتے ہیں فَمِن خَوَاسِ لِسْمِ دُخُولُ اللَّامِ اسم کے خاصوں میں سے ہے لام کا داخل ہونا اے لام التعریف یعنی کہ لام تعریف وَلَوْ قَالَ دُخُولُ حَرْفِ التَّعْرِفِ لَكَانَ شَامِلًا لِلْمِيمِ فِي مِسْلِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ لَيْسَ مِنَمْ بِرِّمْ صِيَامُ فِمْ سَفَرِ یہ حدیث ہے بھئی حدیث ہے عرب کا ایک قبیلہ ہے حمیر بھئی حمیر قبیلہ ہے اور یہ قبیلہ تیہ جو ہے اس کی ایک شاخ ہے قبیلہ تیہ بھئی حاتم تائی کا جو قبیلہ تھا تائیون کیا معنی قبیلہ تیہ والا قریشیون کا کیا معنی قبیلہ قریش والا تو تائیون یہ قبیلہ تیہ کی طرف نسبت ہے تو حاتم تائی کیوں کہتے تھے کیونکہ وہ قبیلہ تیہ والا تھا تو اسی قبیلہ تے کی ایک شاخ ہے اس کا نام ہے حیمیر بھئی یہ یمن میں کوئی قبیلہ ہے عرب بھئی قبیلہ اور یہ عرب یہ عام عرب تو الف لام استعمال کرتے ہیں تعریف کے لئے یہ الف می میں استعمال کرتے ہیں آپ کہتے ہیں ار رجل وہ کہتے ہیں امر جل دیکھا لام کی جگہ می میں استعمال کرتے ہیں توجہ ہے تو الف می میں استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک صحابی روایت کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا لَيْسَ مِنَا بِرِّمْ سِيَامُ فِمْ سَفَر لَيْسَ مِنَا بِرِّمْ یہ میم کی جگہ لام لگاتے جاؤ دیکھو اصل یوں ہو عام عرب کا لام ہو تو یوں ہو یوں ہوگا لَيْسَ مِنَا الْبِرِّمْ نیکی نہیں ہے اَسْيَامُ رُوزِ فِي السَّفَرِ سفر میں سفر میں روزے رکھنا نیکی نہیں سفر میں روزے رکھنا نیکی نہیں تو یہ قبیلہ حیمیر کے ایک شخص سے کلام کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا وہ چونکہ علف لام کے بجائے علف مِی میں استعمال کرتے تھے تو حضور علیہ السلام نے انہی کی لغت کے اندر کلام کرتے ہوئے فرمایا لَيْسَ مِنَا بِرِّمْ سِيَامُ فِمْ سَفَر سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے جبکہ بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور سے سوال کیا تھا سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ وہ سفر پہ تھے اور رمضان آ گیا تو پوچھ رہے تھے کہ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں اور عرب میں گرمی کا زمانہ ہو اور انسان سفر میں بھی ہو اگر روزہ رکھ لے گا تو انسان بہت زیادہ تحد سے زیادہ تکلیف میں پڑ جائے گا بھئی تو شریعت نے رخصت دیئے کہ سفر میں اگر ہو اس طرح مشقت کی جگہ ہو تو پھر انسان بعد میں روزہ رکھ لے ہاں اگر آج کل کی سہولت ہو آج کل کیتنی سہولتیں ہو گئیں دیکھو آپ ایسی والی گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور مثلا لاہور سے پیشاور جاتے ہیں لیکن اس آرام دے اور تھنڈے سفر کے باوجود اگر آپ سفر میں روزہ رکھیں تو بڑی تکلیف میں کبھی پڑ جاتے ہیں گاڑی سے تھوڑی دیر کے لیے بھی نکلنا پڑ جیس پیاس لگ جاتی ہے فوراں گرمی کے اندر تو حرب کے اندر کتنی تکلیف ہوگی اگر انسان کوئی روزہ رکھ لے تو حضور نے اس موقع پر فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا نیک ہی نہیں ہے یعنی روزہ بعد میں رکھ لینا اس وقت رکھا تو بہت تکلیف اور مصیبت میں پڑ جاؤ گے تو یہ حدیث کے اندر آیا تو بعضوں نے کہا کہ یہ حضور علیہ السلام نے ہی اسی طرح فرمایا انہی کی لغت میں انہی کے انداز میں کلام کرتے ہوئے انہوں نے چونکہ سوال پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ کیا سفر میں روزہ رکھنا نیکی ہے تو حضور نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے یعنی ابھی نہ رکھو بعد میں رکھ لو یہ بہت گرمی شدید زیادہ ہے سفر کی تکلیف الگ ہے تو بعض فرماتے ہیں حضور نے ہی ایسا جواب فرمایا جبکہ بعض فرماتے ہیں کہ حضور نے تو اپنی لغت میں کہا تھا علیف لام کے ساتھ فرمایا تھا لیکن یہ حضور کا جواب نقل کرتے ہیں تو وہ اپنی ہی لغت کے مطابق کر رہے ہیں تو بعض کہتے ہیں یہ لفظ خود حضور کے اپنے ہیں اور بعضوں نے یہ کہا کہ یہ وہ صحابی کے لفظ ہیں وہ اپنی لغت کے مطابق حضور کے قول کو نقل کر رہے ہیں بھئی تو بہرحال اس حدیث میں دیکھو تعریف کے لیے علیف لام کے بجائے کیا استعمال ہوا ہے علیف میم بھئی کیا علیف میم تو صاحب جامعی آپ کو بتلائیں گے کہ علامہ ابن حاجب نے کہا دخول اللامی لام تعریف کا داخل ہونا اسم کا خاصہ ہے اگر اس کے بجائے وہ دخول حرف تعریف کہہ دیتے تو لام کے ساتھ ساتھ میم بھی داخل ہو جاتا کیونکہ میم بھی حرف تعریف ہے قبیل حمیر والوں کے نزدیک کہتے ہیں ولو قال دخول حرف تعریف اور اگر علامہ ابن حاجب جو ہیں دخول حرف تعریف کہہ دیتے تو لکان شاملا للمیم تو وہ اس میم کو بھی شامل ہوتا فی مثل قول ہی علیہ السلام جیسے کہ حضور علیہ السلام کے اس قول میں ہے لئیس مینم بررم صیام فیم سفر سفر میں روزے رکھنا نیکی نہیں ہے لَكِنَّهُ لَمْ يَتَعَرَّزْ لَهُ اچھا تو ماتن نے یوں کیوں نہیں کہا کہتے ہیں بھئی ماتن نے اس لیے نہیں کہا کیونکہ یہ جو میم ہے تعریف کے لیے یہ زیادہ مشہور نہیں یہ صرف کون استعمال کرتے ہیں قبیلہ حمیر والے قبیلہ حمیر والے تو علامہ ابن حاجب نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی اس کو کشمار ہی نہیں کیا کیونکہ یہ مشہور نہیں ہے کہتے ہیں لَكِنَّهُ لَمْ يَتَعَرَّزْ لَهُ لیکن مصنف اس کے پیچھے نہیں پڑے یعنی انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی اس کو چھوڑ دیا لِعَدَمِ شُهْرَتِهِ کیونکہ اس کی شہرت نہیں ہے تعریف کے لیے میم کا استعمال یہ مشہور نہیں ہے اس لیے اس کو چھوڑ دیا جبکہ بعض علماء نے اور جواب دیا وہ فرماتے ہیں کہ یہ میم تعریف کے لیے کوئی الگ چیز نہیں ہے یہ وہی علف لام تھا طبیلہ خمیر والوں نے لام کو کس سے بدل دیا میم سے بدل دیا تو یہ میم الگ تعریف کے لیے نہیں ہے یہ کس سے بدل کر آیا ہے اسی لام سے بدل کر آیا ہے تو وہ ابھی بھی اس کے اندر داخل ہے جب دخول اللام کہہ دیا تو اس میں یہ بھی داخل ہو گیا بات سمجھ میں آگئے وَفِ اَخْتِيَارِهِ اللَّامِ اِشَارَةٌ اِلَا أَنَّ الْمُخْتَارَ عِندَهُ مَا زَهَبَ إِلَيْهِ سِي بَوَيْهِ مِنْ أَنَّ عَدَاتَ تَعْرِیفِهِ اللَّامُ وَحْدَهَا زِیدَتْ عَلَيْهَا حَمْزَةُ الْوَصْلِ لِتَعَذُّرِ لِبْتِدَائِ بِسْسَاکِنِ یہ علف لام بھئی اس کے بارے میں یاد رکھئے ائمہ کے تین مذاہب ہیں بھئی امام خلیل ابن احمد رحمہ اللہ یہ امام سیبوے کے استاد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ علف لام جو ہے ال کس وزن پر حل حل کے وزن پر یہ جو ال ہے حمزہ اور لام یہ دونوں حرف تعریف ہیں ان کا مجموعہ کیا ہے حرف تعریف ہے ال جبکہ امام سیبوے فرماتے ہیں کہ اس میں سے صرف لام اصل ہے یعنی لام حرف تعریف ہے اور حمزہ کو اس کے ساتھ ملایا گیا ہے کیونکہ لام ساکن ہے اور ابتداب ساکن کلام عرب میں نہیں ہو سکتی اور لغتوں میں ابتداب ساکن ہو سکتی ہے لیکن عربی زبان میں ابتداب ساکن نہیں ہے اور لغتوں میں ہو سکتی ہے اور مثلا دیکھو جیسے سکول بھئی سکول جہاں بچے پڑھنے جاتے ہیں اب سکول کے اندر دیکھو یہ جو سین ہے شروع میں یہ ساکن ہے سکول دیکھو نہ اس پر زبر ہے زبر ہوتا تو ساکول ہوتا ساکول میں نہیں کہہ رہا میں سکول کہہ رہا ہوں دیکھو نہ زبر ہے نہ زیر ہے نہ پیش تو یہ ابتداب ساکن ہو رہی ہے تو اور زبانوں میں ابتداب ساکن ہو سکتی ہے لیکن کلام عرب میں ابتداب ساکن نہیں ہے تو لام چونکہ ساکن تھا تو اس کے شروع میں حمزہ وصل لے آئے کیونکہ ابتداب ساکن نہیں ہو سکتی اور حمزہ وصل میں تو اصل ہے کسرہ حمزہ وصل میں اصل کیا ہے کسرہ ہوتا ہے لیکن اس میں حمزہ پر بھی فتحہ لے آئے کیونکہ علیف لام بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور کسرت استعمال تقاضہ کرتی ہے خفت کا کہ لفظ ہلکہ ہونا چاہیے اور کسرہ خفیف ہے یا فتحہ خفیف ہے فتحہ اخف الحرکات ہے زمہ کسرہ اور فتحہ ان میں سے سب سے ہلکی حرکت فتحہ کی ہے تو اس لئے حمزہ وصل بھی مفتوح لائے فتحہ والا لائے بھئی بات سمجھ میں آگئے یہ کس کا مذہب ہے امام سیبوے کا امام خلیل ابن احمد کیا فرماتے ہیں کہ حرف تعریف ال ہے سارا کس وزن پر حل کے وزن پر جبکہ امام سیبوے کیا فرماتے ہیں حرف تعریف لام ہے اور حمزہ کو ساتھ کیوں ملائیا کیونکہ یہ لام ساکن تھا اور ابتداء بھی ساکن نہیں ہو سکتی تو شروع میں حمزہ وصل لے آئے جبکہ امام مبرد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں سے حمزہ اصل ہے ال میں سے حمزہ جو ہے حرف تعریف ہے لام اس کے ساتھ ویسے ملا دیا گیا تو تین مذاہب ہیں اور صاحب کافیہ نے امام سیبوے کے مذہب کو ترجیح دی چنانچہ فرمایا دخول اللام یہ نہیں فرمایا دخول ال یا دخول الحمزہ نہیں فرمایا بلکہ کیا کہا دخول اللام دیکھا معلوم ہے لام اصل ہے ال یا حمزہ اصل نہیں وجہ یہ الف لام میں جو حمزہ ہے یہ وصلی ہے درجہ کلام میں گر جاتی ہے یا باقی رہتی ہے گر جاتی ہے اگر حمزہ کو کہا جائے کہ حمزہ اصل ہے تو پھر تو یہ درجہ عبارت میں گر جاتی ہے اور علامت جو ہے اس کو گرایا نہیں جاتا وہ تو باقی رہتی ہے چاہے حمزہ کو اصل قرار دیں چاہے ال کو دونوں کے اندر حمزہ ہے یا نہیں ایک میں تو حمزہ گرے گی تو کل علامت ہی گر گئی اور ال کے اندر دونوں جب ہوں امام خلیل کا قول لے لیں تو اس میں حمزہ گرے گی تو گویا علامت کا جز گر گیا علامت کا جز حضف کر لیا تو علامت کو حضف نہیں کیا جاتا نہ اس کے کل کو نہ اس کے جز کو اس لئے انہوں نے ترجیح دی امام سیبوے کے مذہب کو بھئی وَفِ اخْتِعَارِهِ اللَّامَ جی اللَّامَ میں نے اس کو منصوب پڑھا کیوں بھئی وَفِ اخْتِعَارِهِ اللَّامَ یاد رکھو یہ مفعول بن رہا ہے اختیار مصدر کے لئے آپ جانتے ہیں کہ مصدر بھی فیل کی طرح عمل کرتا ہے اپنے فائل کو رفع دیتا ہے اور اپنے مفعول کو نصب توجہ ہے لیکن زیادہ تر مصدر جو ہے اس کے ساتھ یا تو فائل یا مفعول کو ذکری نہیں کرتے یا ذکر کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں تو عموماً اس کی طرح مصدر کی اضافت کر دیتے ہیں توجہ ہے مثلاً میں آپ سے کہتا ہوں زیدن زاربن زید پٹائی کرنے والا ہے کس کی پٹائی کر رہا ہے میں نے ذکر نہیں کیا کبھی میں وہ بھی ذکر کروں گا زیدن زاربن عمران زید عمر کی پٹائی کرنے والا ہے اب آپ سے کوئی پوچھے یہ عمران کو نصب کس نے دیا آپ کیا کہیں گے زاربن نے توجہ ہے جی تو جیسے اس میں فائل جو ہے فائل کو رفع دیتا ہے اور مفعول کو نصب اسی طرح مصدر جو ہے وہ بھی اپنے فائل کو رفع دیتا ہے اور اپنے مفعول کو نصب لیکن عموماً مصدر کا استعمال اس طرح کیا جاتا ہے کہ فائل یا مفعول کی طرف اس کی اضافت کر دیتے ہیں جیسے یہاں پر ہے فِي اختیارِهِ یہ جو حاز امیر ہے یہ حاز امیر راجہ ہے علامہ ابن حاجب کو انہوں نے اختیار کیا ہے کس کو اختیار کیا ہے علامہ یہ مفعول ہے تو حاز امیر کس کو راجے ابن حاجب کو وہ ہیں اختیار کرنے والے وہ ہیں فائل اختیار کے لیے اور دیکھو فائل کی طرف اختیار کی اضافت کر دی اختیار ہی ان کا اختیار کرنا کس کا اختیار کرنا علامہ ابن حاجب کا اور کس کو اختیار کرنا علامہ یہ مفعول ہے اختیار کے لیے تو یہ جو حاز امیر ہے یہ لفظوں کے اعتبار سے مجرور ہے کیوں مضافن علیہ ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ مرفو ہے کیونکہ یہ اختیار کے لیے فاعل ہے بات سمجھ میں آگئے کہتے ہیں وَفِ اختیارِهِ اللَّامَ اور علامہ ابن خاجب کا لام کو اختیار کرنے میں اشارتن اشارہ ہے اِلَا أَنَّ الْمُخْتَارَ عِندَهُ مَا زَحَبَ إِلَيْهِ سِي بَوَيْهِ کہ ان کے نزدیک مختار یعنی پسندیدہ وہ ہے جس کی طرف امام سیبوے گئے ہیں سیبوے ہی یاد رکھو یہ مرقب ہے مرقب سوٹی سوٹ آواز کو کہتے ہیں مرقب سوٹی اس کو کہتے ہیں جس میں ایک جز آواز ہو ایک جز آواز ہو سیبوے ہی سیب یہ سیب کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں جس کو آپ اردو میں سیب کہتے ہیں عربی میں سیب کو کہتے ہیں تو یہ سیب اور ویہ یہ آواز ہے ویہ اس کا کوئی معنی نہیں یہ آواز ہے بات سمجھ میں آگئے تو امام سیبو ویہ کو یہ لقب دیا گیا چونکہ وہ بہت زیادہ ذہین تھے بڑے قابل تھے تو ان کو علماء نے سیبو ویہ کا لقب دیا یعنی سیب کی ویہ اسے مراد یعنی خوشبو لے لیں سیب کی خوشبو والا سیب کی خوشبو والا جیسے سیب پھلوں کے اندر اعلی شمار ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی علم کے اعتبار سے بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں تو یہ سیبو ویہ یہ مرقب سوٹی ہے یہ ویہ صرف آواز ہے کیا ہے آواز ہے اس میں پہلا جز جو ہے سیب یہ مبنی علی الفتح ہے اور ویہی یہ مبنی علی کسرہ ہے تو با پر فتحہ اور ہا پر کسرہ یہ مبنی ہے سیبو ویہی اچھا تو کہتے ہیں وَفِ اخْتِعَارِهِ اللَّامَ اِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّ الْمُخْتَارَ عِندَهُ مَا زَحَبَ إِلَيْهِ سِيبَوَيْهِ اور علامہ ابن حاجب کے لام کو اختیار کرنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے نزدیک مختار جو ہے پسندیدہ جو ہے وہ ہے جس کی طرف امام سیبو ویہ گئے ہیں وہ کیا ہے بھئی مَا زَحَبَ إِلَيْهِ سِيبَوَيْهِ وہ جس کی طرف امام سیبو ویہ گئے ہیں ابھی بھی ابحام ہے آگے مِن کے ذریعے ابحام دور کر دیا مِنْ أَنَّ عَدَاتَ تَعْرِيفِ یعنی یہ کہ عداتِ تعریف یعنی آلہِ تعریف یعنی یوں کو عدات کا معنی آلہ یعنی حرف مراد ہے اَنَّ عَدَاتَ تَعْرِيفِ ہی اللَّا مُوَحْدَهَا کہ حرفِ تعریف جو ہے صرف لام اکیلا ہے زیدت علیہا حمزت الوصلی اور اس لام پر حمزہ وصل کو بڑھا دیا گیا لِتَعَذُّرِ الْابْتِدَائِ بِسْسَاکِنِ اس لیے کیونکہ ساکن سے ابتداء ممکن نہیں ساکن سے ابتداء ممکن نہیں اس لیے شروع میں حمزہ وصل بڑھا دیا گیا وَأَمَّ الْخَلِيلُ اور باقی امام خلیل ابن احمد جو ہیں یہ امام سیبووے کے استاد ہیں بھئی تو وَأَمَّ الْخَلِيلُ اور امام خلیل ابن احمد جو ہیں فَقَدْ ذَهَبَ إِلَىٰ أَنَّهَا الْكَهَلُ تو وہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ حرفِ تعریف الْ ہے کا حل جیسے کہ حل یعنی حل کے وزن پر وَالْمُبَرِّدُ إِلَىٰ أَنَّهَا الْحَمْزَةُ الْمَفْتُوحَةُ وَحْدَهَا اور امام مبرد اس بات کی طرف گئے ہیں کہ حرفِ تعریف وہ حمزہِ مفتوحہ ہے وَحْدَهَا اکیلہ اکیلہ علمے سے صرف حمزہ کیا ہے حرفِ تعریف ہے امام مبرد فرماتے ہیں زیدت اللام للفرق بینہا وَبین حمزہِ الاستفہامی بھئی صرف حمزہ ہے تو اللام کو کیوں بڑھایا اس کے ساتھ کہتے ہیں بھئی تاکہ حمزہِ استفہام سے فرق ہو جائے حمزہِ استفہام کے لئے بھی تو آتا ہے اَقَامَ زَيْدُن کیا زید کھڑا ہے دیکھو یہ حمزہ کس لئے ہے استفہام کے لئے یا اسی طرح ایک حمزہ ندا کے لئے بھی آتا ہے اَزَيْدُ اَيَا زَيْدُ تو اس حمزہ کے ساتھ لام بڑھا دیا تاکہ حمزہِ استفہام اور حمزہِ ندا سے فرق ہو جائے تو کہتے ہیں زیدت اللام للفرق بینہا و بین حمزہ تلستفہامی اس حمزہ پر لام کو بڑھا دیا گیا تاکہ فرق ہو جائے اس حمزہ کے درمیان اور حمزہِ استفہام کے درمیان وَإِنَّمَ اَخْتُسَّ دُخُولُ حَرْفِ تَعْرِفِ بِالْإِسْمِ لِأَنَّهُ لِتَعْيِينِ مَعْنَ مُسْتَقِلٍ بِالْمَفْهُومِيَتِ يَدُلُّ عَلَيْهِ اللَّفْزُ مُتَابَقَةً سوال حرفِ تاریخ جو لام ہے یہ اسم کے ساتھ کیوں خاص ہے اسم کے ساتھ کیوں خاص ہے کہتے ہیں وجہ سنو توجہ سے کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اسلام کو وضع کیا گیا ہے کہ یہ تعین کر دے متعین کر دے بھئی معرفہ کسے کہتے ہیں جو معین متعین ذات پر دلالت کرے اور نکیرہ کسے کہتے ہیں غیر معین پر دلالت کرے تو معرفہ ہمیشہ متعین ذات ہوتی ہے تو اس حرف تعریف جو ہے لام تعریف اس کو بھی کس لیے وضع کیا گیا ہے تاکہ یہ متعین کر دے اس معنی کو جو مستقل ہے تو مستقل بل مفہوم ہے اور جو اپنے معنی پر مطابقتا دلالت کر رہا ہے جو اپنے معنی پر یا یوں کو جو اپنے معنی پر دلالت مطابقی کر رہا ہے جو اپنے یہ علی فلان کس لیے وضع کیے معرفہ بناتا ہے کس کو معرفہ بناتا ہے اس معنی کو جو معنی مستقل بل مفہوم ہو جو معنی تو حرف نکل گیا کیونکہ حرف کو مستقل بل مفہوم نہیں اہاں فیل کا معنی بھی مستقل ہے اسم کا بھی معنی لیکن وہ معنی مستقل ہونے کے ساتھ ساتھ معنی مطابقی ہونا چاہیے اور فیل فیل کا معنی مطابقی تو مستقل نہیں تو فیل بھی نکل گیا صرف کون رہ گیا اسم تو یہ صرف اسم کی تعریف کیلئے آتا ہے کیونکہ اس کو کس کے لیے مطابقی بھی ہو اور یہ دونوں چیزیں صرف کس میں ہیں اسم میں ہے تو یہ اس لئے صرف اسم پر داخل ہوتا ہے کہتے ہیں وَإِنَّمَ اختُصَّ دُخُولُ حَرْفِ تَعْرِيفِ بِالْإِسْمِ اور خاص ہے حرف تعریف کا اسم پر داخل ہونا لِأَنَّهُ لِتَعِيِّنِ معنًا مُستقلٍ بِالْمَفْهُمِيَتِ لِأَنَّهُ اس لئے کیونکہ یہ جو حرف تعریف ہے لِتَعِيِّنِ معنًا مُستقلٍ بِالْمَفْهُمِيَتِ یہ معنی مُستقل بِالْمَفْهُمِيَتِ کی تَعِيِّن کے لیے ہے يَدُلُّ عَلَيْهِ اللَّفْزُ مُتَابَقَتًا وہ معنی کہ جس پر لفظ مُتَابَقَتًا دلالت حرف بھی نکل گیا کیوں کہتے ہیں وَالْحَرْفُ لَا يَدُلُّ عَلَى الْمَعْنَ المُستقلِّ اور حرف جو ہے وہ تو دلالت نہیں کرتا معنی مستقل پر وَالْفِعْلُ يَدُلُّ عَلَيْهِ تَظَمُنًا لَا مُتَابَقَتًا اور فعل جو ہے وہ معنی مستقل پر دلالت کرتا ہے تَظَمُن کے اعتبار سے نہ کہ مُتابقت کے اعتبار سے تو وہ بھی نکل گیا وَهَادِهِ الْخَاسَتُ لَيْسَتْ شَامِلَةً لِجَمِعِ اَفْرَادِ الْإِسْمِ اور یہ خاصہ اسم کے تمام افراد کو شامل نہیں یہ خاصہ یعنی یہ خاصہ غیر شاملہ ہے خاصہ شاملہ کسے کہتے تھے جو اس چیز کے تمام افراد میں پایا جائے کہتے ہیں یہ الْفْلَام اسم کا خاصہ شاملہ نہیں ہے بلکہ غیر شاملہ ہے یہ ہر اسم پر داخل نہیں ہوتا ضمیر پر الْفْلَام داخل ہوتا ہے اسم اشارہ پر اسم موصول پر نہیں تو ہر تمام اسموں پر یہ داخل نہیں ہوتا تو معلوم ہوں یہ خاصہ تو ہے اسم کا لیکن شاملہ نہیں ہے بلکہ غیر شاملہ ہے کہتے ہیں وَهَادِهِ الْخَاسَتُ لَيْسَتْ شَامِلَةً لِجَمِعِ افراد الاسمی اور یہ خاصہ جو ہے اسم کے تمام افراد کو شامل نہیں ہے فَإِنَّ حَرْفَ تَعْرِفِ لَا يَدْخُلُ الزَّمَائِرَةً وَأَسْمَاءَ الْإِشَارَةِ وَغَيْرِهَا اس لئے کیونکہ حرف تاریف جو ہے وہ زمیروں پر اور اسمائی اشارہ پر وغیرہ اور ان کے علاوہ پر داخل نہیں ہوتا یہ داخل نہیں ہوتا پھر دیکھو لَا يَدْخُلِ یہ داخل نہیں ہوتا الزَّمَائِرَةً زمیروں پر وَأَسْمَاءَ الْإِشَارَةِ اور اسمائی اشارہ پر وغیرہ اور ان کے علاوہ اور اسموں پر کل موصولاتی جیسے کہ اسمائی موصولہ ان پر بھی علی فلان داخل نہیں ہوتا وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْخَوَاسِ الْخَمْسِ الْمَذْكُورَتِ یہاں مذکور ہیں اور اسی طرح ہیں باقی پانچ خاصے بھی جو یہاں مذکور ہیں بھئی بکل پانچ خاصے ہیں تو ایک بارے میں تو بتلا دیئے یہ خاصہ شاملہ نہیں ہے اور باقی بھی پانچ خاصے اسی طرح ہیں بھئی باقی تو چار رہ گئے توجہ ہے تو پھر کیا کریں سائر یہاں تمام کے معنی میں کر لیں کس معنی میں تمام کے معنی میں بھی ہے تو کہتے وَكَذَلِكَ سائرُ الخواسل خمسل مذکورتی اور اسی طرح ہیں تمام وہ پانچ خاصے جو یہاں مذکور ہیں بات سمجھ بھی آئی کہ نہیں تو کہتے ہیں وَكَذَلِكَ سائرُ الخواسل خمسل مذکورتی ہاہُنا اور اسی طرح ہیں وہ سارے پانچ خاصے جو یہاں پر مذکور ہیں یہ یوں ترجمہ کر لیں سائر باقی ہی کے معنی میں رکھیں وَكَذَلِكَ وَسَائِرُ الْخَوَاسِ الْخَمْسِ الْمَذْكُورَتِهَا هُنَا اور اسی طرح وہ پانچ خاصے جو مذکور ہیں یہاں پر ان میں سے باقی بھی ہیں ان میں سے باقی بھی اسی طرح ہیں یعنی وہ بھی سب خاصہ غیر شاملہ ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئی اچھا چلیے جی بات سمجھ میں آگئی معلوم ہوا یہاں جتنے خاصے ذکر کریں گے وہ تمام خاصہ غیر شاملہ کی قبیل سے ہیں یعنی تمام اسموں میں وہ نہیں پائے جائیں گے ہر خاصہ بعض افراد میں پایا جائے گا بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی حَذَا هُوَ الْمَرَامِ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ